وزیر اعظم لندن کے دورے کے بعد امریکہ میں موجود اقوام متحدہ کے اناسی میں اجلاس میں شرکت کریں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترے سمیت مختلف ممالک کے سربراہوں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول شہباز شریف دورہ امریکہ میں فلسطینی صدر سے بھی ملیں گے وزیر اعظم ستائی ستمبر جنرل اسمبلی اجلاس سے خداب کریں گے وزیر دفاع وزیر اطلاع وزیر تعلیم اور معاونی خصوصی تارک فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اچھے نتائج ثابت ہوں گے عالمی سرمایہ کار پاکستان آئے اور انویسمنٹ کریں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آگئی بلومبرگ سمیت عالمی دارے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں وزیر اطلاع اتا تارڑ کی نیو یارک میں گفتگو کہا آئی ایم ایف سے معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اسرائیل نے حد فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے پاکستان فلسطین کو مکمل آزاد اور پورم دیکھنا چاہتا ہے لاہور سیالکورٹ موٹویٹ اول پلاسا پر توڑ پھوڑ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاص سمیت تین سو نامعلوم افراد کے خلاف لاہور میں دہشتگردی کا مقدمہ درج مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حق دار قرار سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جسٹس یہیہ خان آفریدی کا 26 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ کہا الیکشن کمیشن کا یقم ماشقہ فیصل آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن حالی انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پالیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے قانون بہت واضح ہے آزاد امیدبار کو تین دن میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہے آزاد امیدبار کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے وزیر قانون اعظم نظیر تارڑ کی وضاحت حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدی کے ڈیڈ لائن ختم امید جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان آئندہ کے لاعامل کے اعلان آج کریں گے کہتے ہیں لوگ تیار ہو رہے ہیں احتجاج کا دائرہ کار وسی ہوگا بسارت سے محروم افراد کا اس سال تیسری دفعہ پریس کلپ کے سامنے احتجاج جاری مظاہرین کہتے ہیں حکومت کی جانب سے مظاہرات تو کیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہمارے جائز مطالبات جب تک منظور نہیں کیا جائیں گے احتجاج جاری رہے گا